حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شابان کی پنہی رات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے بس مفرد فرمانیتا ہے سب مخلوق کی مگر مشرق و کینہ والے شخص کی مفرد نہیں کرتا اور نہ پتہ رحمیوں کرنے والے کی اور نہ پیجامہ تکنے سے لٹکانے والے کی اور نہ شرابی کی اور نہ ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے ہوتا اللہ ایک توبہ کر لے توبہ کر لے تو اس کی بھی مفرد ہو جائے گی ماں باپ کو جا کے رازی کر لیں اس رات نفل نماز کے سجدے نے یہ دعا مانگے اوزو بی افرکا من خالقا و اوزو بی رزاکا من سخا دکا اوزو بی رزاکا من خالقا جلہ وجہ کا اللہ اوشی سنانا لیکا امتا کماس نیتا لے نفل اب اس رات میں کیا کیا گربڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی سوڑی سنت تو اتنا ہے رات کو جائنا قبرستان جانا بھی مسنون ہے لیکن اگر قبرستان میں بے پردہ عورتیں پھر وہاں نہیں جانا چاہیے اپنے گھر ہی سے بخش دی گئے مردوں کو جو کچھ پرانا ہے اس سانے سواب کرنا ہے اور یا ایسے رات میں جائیے تین وجہ رات کو جب کی قبرستان خالی ہو جائے عورتوں نمبر دو جو بے ہمانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چراغاں کرتے ہیں چراغاں کرنا شادی حال میں ہو یا شبی برات کی رات ہو چھوٹے چھوٹے بلد جلانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے اور ہندووں کی دیواری سے مشابیت ہے حقی علمت حانوی اور علماء اس کو نا جائز کہتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج شادی حال میں اور یہ چراغاں کی یہ روایت ہندووں کے جاؤ دیکھو ہندوستان میں ہندو دیواری سے کرتا ہے یہ ہندووں کی علامت شائر میں سے جہادہ اس سے مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے ہم رہ گیاں محمد مسئلہ آت اس بازی پٹاخا تو سمجھ لیکھی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اس رات میں شیطان نے سوچا کہ فرشتوں کو خوشبو سے محبت ہے لہذا دندر کی چیزیں ہی جاتھ کر دو پٹاخے چھوڑو تاکہ فرشتے آئے شیطان کی بڑا ہی پیر ہے پٹاخے دل میں ڈالنے لیے چھو پٹاخا چھوڑنا گندھک کی چیزیں ہی سب کیا دین ہو سکتی ہیں سوالنوش کا دین سے کیا تعلو بضبودار چیز فرشتے تو بڑی چیز ہیں حضرت مزر جان جانا رہو جب گولی ماری گئی اور شہید کیا لیا تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیسا نزار کہ آپ کو گولی لگنے سے کچھ تکلیف ہے فرنہ گولی کی تکلیف نہیں ہے گولی میں جو گندھک تھی کچھ گندھک کی بڑی سے تکلیف ہو رہی ہے ورنہ مزر لوگ کہتے ہیں کہ مزر مر گیا اور مزر در حفیقت گھر گیا میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں جا رہا ہوں لیکن مجھے تکلیف یہ تو جب اولیاء اللہ کی لطافت کی ہے فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو لوگ اپنے بچوں کو پتاخے کا پیسہ دیتے ہیں فرشتوں کی بدعوہ خریدتے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کو پتاخے کیلئے پیسہ دیتے ہیں یہ فرشتوں کی بدعوہ خریدتے ہیں پیسہ دے گا فرشتوں کا عذیت پہنچے گی تو بدعوہ نکلے گی اب آخری مسئلہ حالی رہ کا ہے بس وہ بات سن لے آپ چلے جائیں کیونکہ اس رات میں عبادت کرنے کیلئے عبادت کی رات تھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات تھی تو شیطان نے سوچا کہ عبادت یہ لوگ زیادہ نہ کرنے پائیں ان کے پیٹ میں اتنا حلوہ ٹھونس دو کہ اس میں ریاہ گڑ 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 کا بلوہ مچ جائے اور جب بلوہ مچے گا ریاہ کا تو یقیناً وضعو نہ رہ سکے گا عبادت کم کر سکیں گے لہذا جلوہ ہے اللہ کا پہلے کھلاو ان کو حلوہ اور پیٹ میں ان کے مچاؤ بلوہ اس کے بعد محروم ہو جائے گے اتنا دیکھنے پائیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ اگر تین لفظ میرا یاد رہے گا حلوہ بلوہ جلوہ تو آپ انشاءاللہ بالکل ہی سمجھ جائیں گے پوری تقریر کو کہ پیٹ میں جب بھر گیا خوب حلوہ تو پیٹ میں مچ گیا بلوہ اور بلوہ مچ گیا بلوہ وضعو ہی نہ رہے گا تو عبادت کا کیا جلوہ اللہ کا کیا جلوہ نہ کر آئے اب رہ گیا بہانہ کہ میں ویس کرنی کی سنت ادا کرتا ہوں رہا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کتنی سنتیں آپ نے اپنائی چہرے سے لے کر سر سے لے کر پیٹ تک کتنی سنت ہے آپ کے پاس صرف حالوائی کی سنت کی اہمیت اور وہ بھی ویس کرنی تاویل کی صحابی بھی نہیں یعنی اگر کسی صحابی کی سنت اللہ کے ندی کی سنت اختیار کرتے تو ہم کہتے کرو بس اللہ کے ندی کی کوئی سنت نہیں مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں یاد نہیں نکلنے کی پانچ سنتیں یاد نہیں پہتو خلا میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں سونے کی سنت ان کو یاد نہیں کہ کونسی دعا پڑھنے چاہیے لیکن اگر سنت پر عمل ہے تو وہ شب پندرہ کی دات کو حلوہ ٹھو سنو کیونکہ بھائی ویس کرنی کی سنت ہے اور اس میں عشق رسول ہے بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدات شہید ہو گئے تھے تو بھائی ویس کرنی عشق رسول میں داپ توڑ دیا تھا داپ توڑ کر کے پھر ان کی امہ نے حلوہ کلا دیا تھا کہ میرا بیٹا انہیں داپ توڑ دیا عشق نبی میں کیونکہ نبی کا داپ توٹا تھا وہ حد کے دامن میں لہذا داپ توڑ دیا تو داپ توڑے 32 32 داپ توڑا کر ان کی امہ نے حلوہ کلایا تو بھائی ویس کرنی کی دو سنت مان لیئے میں بلفرز کہتا ابھی میں ثابت کروں گا کہ یہ سنت یہ تاریخ یہی غلط ہے لیکن بلفرز یہ غلط تاریخ کو بھی مان لے تو 32 دو سنت انہوں نے ادا کی ویس کرنی نبی کے غم میں اور عشق میں 32 داپ پہلے توڑے اس کے مار ان کی امہ نے حلوہ کلایا خود نہیں پکایا امہ نے کلایا تو معلوم ہوئے کہ دو سنت ہے پہلے 32 داپ توڑیے اس کے مار آپ کی امہ حلوہ پکائیں آپ کو خود کھانے کی امہ جائے سنت ادا نہیں ہوگی امہ جس کی زندہ ہو وہ حلوہ پکا کلایا اس کو رہے ہمارے ہیں بولو بھائی کون کون 32 داپ توڑوانے کیلئے ہاتھ اٹھائے دیکھو ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا یہ ہے عاشق یہ ہے عاشق ہے رسول سچے 32 داپ توڑنے والے سنت ویس کرنی کی نہیں لے رہے ہیں مگر بغیت داپ توڑے ہوئے حلوہ کھانے کیلئے آگیا مقردہ نے لے کے لوگ حلوے پکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کیاں دھیجنے کا رسول اور جو نہ حلوہ پکا ہے وہاں بھی ہو گیا جیسے کہ ایک بستی میں ایک ہندو بنیا کو بھی وہاں بھی بنا دیا تھا ایک خان صاحب پر قرضہ زیادہ لگ گیا خان صاحب نے اعلان کر دیا دیکھ سمبخت اگر قرضہ ماف کرتا ہے ورنہ تجھے وہاں بھی ثابت کر دوں گا اور کوئی بائی کاٹ کرا دوں گا کہ کوئی گاہ کو نہیں آئے گا ہندو کو خان صاحب نے ڈاٹ لگائی وہاں ادھر کا علاقہ ہے یو پی کے کسی بستی کا علاقہ ہے کھکچہ ہے اس نے دیکھا کہ ایک کھاک بھی نہیں آتا گوشا بھائی گاہ کو کہاں چلے گا تم لوگ کہاں مر گئے میرے دکھانے کیوں نہیں آتے ہو کہاں دیکھو بستی جنہیں وہ بستی کے پھلانے جو ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یہ لالا بازی جو ہیں ہندو بنیا یہ بلکل وہاں بھی ہو گیا ہے خبردار اس کے عام اپ اس نے کہاں ہاتھ جورتا ہوں کہ وہاں بھی کیا چیز ہے خان صاحب سے پیشانے کہ وہاں بھی یہ چیز کہاں بھائی یہ چیز ہے کہاں بھائی ناثر ہو ابھی وہاں بھائی ختم کہاں ہارے صاحب جلدی بھائی کرتا ہوں یہ لیکنے کے لئے گیا میں یہ خاتے میں انکار دیا خان صاحب نے دوستوں کو بلایا دیکھو بھائی لالا جی نے وہاں بھی سے تولہ کر دیا اب یہ وہاں بھی نہیں اب سم لوگ خرید ہو اسے ہندو بھی وہاں بھی ہو جاتا ہے تو حلوہ نہ پکائے ساری سنتیں تحجید اشراق عبا بھی داڑھی بھی رہن گیا پیدا میں کرتا ہے ساری سنت نہ کرتا ہے صرف حلوہ نہ کھاتا شبراہ دیں پکہ وہاں یہ وہ